موسیقی شرف نانپاروی کے شیر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ پھول مجھے برسانے دو پیار کے نغمے گانے دو ایک طرف آئینہ اور ایک طرف میں اور ایک طرف آئینہ آپ کے ہیں دیوانے دو آپ سے گدارش ہے کہ زوردار تعلیوں سے استقبال کرے اکمل بلرامپوری کا اسلام علیکم نرپت گنج کی عوام کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی تھنڈی میں بھی وہ رات کے تقریباً بارہ بچ کے سات منٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماجد بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ جب انہوں نے بائیسی کے مشاعرے میں مجھے سنا تو میرے دوست خلیل الرحمان صاحب مخیامتی الرحمان صاحب سے کہا کہ انہیں دعوت دی جائے یہاں پہ بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا اس مشاعرے کمیٹی کے جو اہم ممبر ہیں نرنجن بھائی آپ کا بھی کیونکہ آپ ہی جیسے چند لوگوں کی وجہ سے ہندوستان کی فضاء میں امن و سکون برقرار ہے ابھی مونکہ تہلوی پڑھ رہی تھی اس سے پہلے ایک شاعرہ اور پڑھ رہی تھی میرا دوست موہن منتظر بھی پڑھ رہا تھا تو کچھ نوجوان تو یہاں پہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے محبت میں پیشڈ کر کے آئے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سائل لدیانوی صاحب نے ایک شیر کہا تھا میں نئی نسلوں کے لیے جو آج بہت فٹ بیٹھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہے جب تم کو زمانے کا خیال کیا بات ہے پھر میری یاد میں تم مشک بہاتی کیوں ہو مجھ سے زیادہ ہے جب تم کو زمانے کا خیال پھر میری یاد میں تم مشک بہاتی کیوں ہو تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو کر لو ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو تو یہ آپ کے لیے ہے اب آپ کیا لکھ کے بھیجتے ہیں میسج میں یہ آپ کی مرضی ہے بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں حبیب بھائی اور بہار تو اتنا آ چکا ہوں چھے مہینوں میں کہ میرے والی صاحب کہہ رہے تھے اب وہ فون پہ کہ ایسا کرو وہیں پہ کمرہ کی رائے پہ لے لو تاکہ دوبارہ آنا جانے میں یہاں کے لوگ کی رائے نہیں بس یوں ہی دے دیتے ہیں شیر کچھ یوں لکھا ہے کہ کچھ ذرا دیر کو سو جائیں گے آتے جاتے کچھ ذرا دیر کو سو جائیں گے آتے جاتے ایک دن دیکھنا کھو جائیں گے آتے جاتے کچھ ذرا دیر کو سو جائیں گے آتے جاتے ایک دن دیکھنا کھو جائیں گے آتے جاتے جب بھی آیا تو ہواوں نے مجھے چھوکے کہا ہم اسی شہر کے ہو جائیں گے آتے جاتے ہم اسی شہر کے ہو جائیں گے آتے جاتے حبیب بھائی ایک بات بتا دوں مجھاہید حسن نبی بھی بھائی کہ یہاں پہ جو عوام ہیں کچھ تو شائری سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کچھ دنوں پہلے ایک شائر نے لکھا تھا کیونکہ آج کل جو مشائروں کو جو پہلے سنتے تھے جو کریم لوگ ہوتے تھے وہ آنے بند ہو گئے تو انہوں نے ایک شائر لکھا تھا کہ شائروں نے رات بھر بستی میں واویلا کیا داد کے انداز سے سارا محلہ ڈر گیا کیا بات ہے شائروں نے رات بھر بستی میں واویلا کیا داد کے انداز سے سارا محلہ ڈر گیا ایک ضعیفہ اپنے بیٹے سے یوں بولی اگلی روز رات کیسا شور تھا کیا کوئی شائر مر گیا چند اشار عدوی آپ کو سراؤں گا کیونکہ میں جامعہ ملیا اسلامی انیورسٹی کا طالب علم ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایک نظم آپ کے درمیان پیش کروں گا بلکل تاریخ سے جڑی ہوئی چیز ہے پھر اجازت چاہوں گا چار نسے پڑھتا ہوں مجھے بھائی آپ کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی آج آپ کی شکایت دور کرتا ہوں کیا بات ہے تو چاہ کر بھی میرے پاس آ نہیں سکتا تیرے خیال کی حدثے میں جان نہیں سکتا تو چاہ کر بھی میرے پاس آ نہیں سکتا اگر تو پیار سے کہہ دے تو زندگی تیری تیرا غرور مگر مجھ کو پا نہیں سکتا تیرا غرور مگر مجھ کو پا نہیں سکتا اور شہر ہے کہ بچھڑ کے اس سے کوئی بھی نہیں صدا دیں گے کیا بات ہے اب اس سے زیادہ اسے اور کیا سزا دیں گے کیا بات ہے بچھڑ کے اس سے کوئی بھی نہیں صدا دیں گے کیا بات ہے اب اس سے زیادہ اسے اور کیا سزا دیں گے بہت غرور ہے اس کو چراغ ہونے کا ہمارا نام ہوا ہے اسے بجھا دیں گے بچھڑ کے اس کو کبھی بھی نہیں سدا دیں گے اب اس سے زیادہ اسے اور کیا سزا دیں گے اور بہت غرور ہے اس کو چراغ ہونے کا ہمارا نام ہوا ہے اسے بجھا دیں گے میں بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو نجوان دوست ہیں کہ میں ہر مہینے کہیں نہ کہیں مشاعروں میں ہوتا ہوں مگر افسوس ہوتا ہے کہ کہیں پہ شاعری نہیں ہوتی ہے تو میری کوششیں جو شروع میں اشاعر پڑھوں وہ بہت ہی میعاری ہیں اور آپ سب کو کچھ سنا کے جاؤں کہ کسی بھی رات کا مہتاب بن نہیں پایا نیرنجن بھائی کسی بھی رات کا مہتاب بن نہیں پایا وہ سوتی آنکھوں کا بھی خواب بن نہیں پایا کسی بھی رات کا مہتاب بن نہیں پایا وہ سوتی آنکھوں کا بھی خواب بن نہیں پایا جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں سمندر ہوں مگر وہ دھنگ سے تالاب بن نہیں پایا کیا بات ہے مگر وہ دھنگ سے تالاب بن نہیں پایا چار مصر اور پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا جس کے لئے آپ تمام دوست مجھے جانتے بھی ہیں کشیرے کی یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں نمی ڈھونڈے گا مجھ کو معلوم ہے وہ مجھ میں کمی ڈھونڈے گا نیرنجن بھائی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اردو زبان جو ہے وہ کسی قوم یا مذہب کی زبان نہیں ہے کیونکہ خود آئرن لیڈی اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ اردو ہندوستان کی ایک اہم زبان ہے اردو ہندوستان کے سیکولیرزم کی زبان ہے اسی لئے اسے کسی مذہب سننا جوڑا جائے کہ یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں نمی ڈھونڈے گا مجھ کو معلوم ہے وہ مجھ میں کمی ڈھونڈے گا اور کامیابی کی ہر ایک سیڑھی مبارک ہو اسے ایک دن اترے گا نیچے تو زمی ڈھونڈے گا ایک دن اترے گا نیچے تو زمی ڈھونڈے گا بہت بہت شکریہ نیرنجن بھائی انور بھائی بہت بہت شکریہ اور جو میری ماں بہنے جا رہی ہیں میں بتا دوں کہ سن کے جائیں شاید کچھ اب آپ کے ہاتھ میں حاصل ہو جائے کچھ ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتی ہیں پڑھتا ہوں اب چار مصوں سے شروعات کرتا ہوں کیونکہ آپ کا عدبی رجحان تو دیکھ چکا ہوں بلکل زیرو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بازاروں ستے پہ اتر جاؤں پڑھتا ہوں چار مصرے ہیں کہ بکھری بکھری لاشے گزر جاتے ہیں بکھری لاشوں سے جو بچوں کے گزر جاتے ہیں ہاں انہیں فولوں کا ہر ہار دیا جاتا ہے اپنی دھڑکن میں جو بھارت کو لیے پھرتے ہیں ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے چار مصروں سے اور شروعات کرتا ہوں کہ کبھی آسام جلتا ہے کبھی گجرات جلتا ہے چراغوں میں ہمارا بھی لہو دن راج جلتا ہے کبھی آسام جلتا ہے کبھی گجرات جلتا ہے چراغوں میں ہمارا بھی لہو دن راج جلتا ہے ہمارے رہنماوں جاؤ اب بیوان میں کہہ دو کہ ایک معصوم سا بچہ بھی ماں کے ساتھ جلتا ہے کہ ایک معصوم سا بچہ بھی ماں کے ساتھ جلتا ہے چارمی سور پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک نظم پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو بسند آئے گا کہ پڑھوں اجازت ہے آپ تمام دوستوں کی ناصل تفریز بھائی کا کہنا بھی ہے اور پتہ نہیں کیوں میں دیکھتا ہوں اکثر مشاروں میں جب بھی مونکہ پڑھتی ہیں تو یہ مسکراتے زیادہ ہیں وہ یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تفریز بھائی میں آپ کی بھی شرکت چاہتا ہوں چار میں سے اور پڑھتا ہوں کہ غریبی نام ہے کس کا کہاں سب کو یہ ملتی ہے بعد میں آئے چاہے پہلے آئے ہیں تو آپ بڑے بھائی ہی نا کہ غریبی نام ہے کس کا کہاں سب کو یہ ملتی ہے امیروں کے نئے کپڑے وہ بڑھی روز سلتی ہے کیا بات ہے غریبی نام ہے کس کا کہاں سب کو یہ ملتی ہے امیروں کے نئے کپڑے وہ بڑھی روز سلتی ہے ہمارے دیش کے اب حکمرانوں کے اشاروں پر کسی مزدور کی بیٹی کسی کوٹھے پہ بکتی ہے کسی مزدور کی بیٹی کسی کوٹھے پہ بکتی ہے اب ایک نظم بڑھتا ہوں شروعات کرتا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے پورے بیہار نے سب بیہار ہی نہیں بلکہ دوبائی میں بھی مجھے سناوں اس نظم کو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں شاید کچھ تاریخ کی ایسی باتیں جو آپ بھول چکے ہیں اگر اجازہ تو تو ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجئے ڈال دیجئے آپ نیرنجن بھائی آپ کو انور بھائی نیرنجن بھائی آپ کا نام کیا بھائی عبدالوکیل بھائی اور بھی دو چار نام جو ہیں ہمارے دوست مولانا خلیل الرحمان بھائی مخیہ مطیو الرحمان صاحب ماجد بھائی ساجد بھائی حامد بھائی خالد بھائی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کی شرکت چاہتا ہوں یہ نظم میں نے اس لیے بھی لکھی کیونکہ میں جامعہ ملیا اسلامیہ انورسٹی کا طالب علم ہوں انیس ستمبر دو ہزار آٹھ میں جب بٹلا ہاؤس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد مسلمانوں پر مسلسل لگنے والے دہشتگردی کے الزامات دیکھتا ہوں تو مجھے یہ حساس ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح کی نظم لکھنی چاہیے تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو سکے ہمارا اتحاس کیا تھا ہم کون ہیں ہم کیا تھے پڑھتا ہوں کونی کہتا ہے کس ملک کے غدار رہے کونی کہتا ہے کس ملک کے غدار رہے کونی کہتا ہے کس ملک کے غدار رہے ہم مسلمان ہمیشہ سے وفادار رہے کونی کہتا ہے ہم مسلمان ہمیشہ سے وفادار رہے شاید شاید پیچھے کے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں کیونکہ بدحالی کا تو حالم یہ ہے کہ لوگ مشاعرہ سننے جاتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں میرا دوست ہے جامیہ میں ایک محمد فیصل وہ ایک مشاعرے میں جاتا ہے مجاہد بھائی رات بھر رہتا ہے مشاعرہ سنتا ہے دوسرے دن آتا ہے کہتا ہے مشاعرہ بہت اچھا تھا میں پوچھتا ہوں کیسا لگا کہتا ہے بہت اچھا تھا سارے شاعروں نے بہت اچھی شاعری کی مگر تمام رات لوگ جس انسان کا انتظار کرتے رہے کہ ارشاد ہے ارشاد ہے وہ آیا نہیں تو یہ بدحالی ہے کہ آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اگلا بند پڑھتا ہوں ہندوستان کی گنگا جمعی تہزیب ہندو مسلم کا سنگم پڑھتا ہوں نیرنجن بھائی بھائی چارہ محبت میں بہایا ہے لہو سرزمی ہند کی عظمت میں بہایا ہے لہو بھائی چارہ محبت میں بہایا ہے لہو سرزمی ہند کی عظمت میں بہایا ہے لہو آپ مسجد کی آزانوں کو بہت سنتے ہیں ہم نے مندر کی حفاظت میں بہایا ہے لہو ہم نے مندر کی حفاظت میں بہایا ہے لہو اگلا بند پڑھتا ہوں جو عظامات ہیں دہشت گردی کے یقین جانئے کہ نئی نسل جو یہاں پہ بیٹھی ہے وہ بلکل بھی انٹریسٹ نہیں لے رہے ہیں آپ کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا اگر یہ نظم آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو آپ اس ملک کا مستقبل نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں اتنا صرف اتنا کہوں گا کہ غلط راہوں پہ جانے سے ٹھہر جاتے تو اچھا تھا کسی کی یاد میں اگر تم بھی سدھر جاتے تو اچھا اچھا تھا نئی نسلوں اگر تم بھی سدھر جاتے تو اچھا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی محبتوں کے ساتھ سنیں ایک بار زوردار تالی بجا دے نرنجن بھائی اور مشاعرہ کمیٹی ماجد بھائی کے لیے بہت مہنس سے انہوں نے سجایا ہے اگلا بند پڑھتا ہوں کہ سب کے کہنے سے تو حق دار نہیں ہو سکتے اپنی مٹی کے گنہگار نہیں ہو سکتے سب کے کہنے سے تو ہق دار نہیں ہو سکتے اپنی مٹی کے گنہگار نہیں ہو سکتے جن کے پرگوں نہ لہو سے تجھے سیچا بھارتیں ان کے بچے کبھی غد دار نہیں ہو سکتے ایک بند پڑھوں گا بہت ہی خاص ہے نرنجن بھائی آپ یہاں پہ موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں پڑھ دوں کیونکہ ابھی بھی شاعری کی قدر کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں میں آپ کو بتا دوں اس صبح میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ جو چند لوگ کہتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے یہاں سے چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جس طریقے سے پدما وطی کا نام سنا ہے نا سنا ہے کی نہیں سنا ہے اسی طریقے سے تھی مہارانی کرنا وطی اتحاس اٹھا کے دیکھئے چطور گھر کی مہارانی کرنا وطی تھی ان کے ہزبین انتقال کر جاتے ہیں تو جب میوار پہ حملہ کرتے ہیں بہادر شاہ بہادر شاہ تو اس وقت مہارانی کرنا وطی ایک راکھی بھیجتی ہیں ہمائیو کو اور اپیل کرتی ہیں راکھی بھیج کر کے کہ ہم مصیبت میں ہیں ہماری مدد کیجئے اس وقت ہمائیو ہم خود کسی راج میں اپنی سینہ کے ساتھ لڑ رہتے ہیں بہادر شاہ ہمائیو کہتے ہیں اپنے سینہ پتی سے کیا ہمیں مہارانی کرنا وطی کی مدد کرنی چاہیے سینہ پتی کہتا نہیں مہاراج اگر ہم وہاں مدد کرنے جائیں گے تو یہ راج ہار جائیں گے تو اس وقت ہمائیو کہتے ہیں نہیں ایک بہن نے اپنے بھائی کو راکھی بھیجا ہے تو بہت کچھ سوچ کر کے ہی بھیجا ہوگا اس لئے ضرورت ہے کہ اس وقت اس کی مدد کی جائے جب بہت شاہ ہمائیو نکلتے ہیں تو اس وقت آج کل کی طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی سادھن نہیں تھے وہاں پہنچتے ہیں تو پتا چلتے ہیں کہ بہت شاہ بہادر شاہ مہارانی کرنا وطی کے قلعہ کو فتح کر لیتے ہیں انہیں بہت افسوس ہوتا انہیں پتا چلتا ہے کہ مہارانی کرنا وطی آگ میں کوت کر کے جان دے دیتی ہیں تو بہت شاہ ہمائیو اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ وہ فوراں حملہ کر دیتا ہے اور وہ وہ راج جیت کر کے پھر مہارانی کے بیٹے کو وہ راج سوپ دیتا ہے تو یہ یہ ہندوستانی میں سپاہ جاتا ہے کہ جب ایک بہن راکھی بھیجتی ہے تو دوسرا بھائی آتا ہے اس کے لیے پڑھتا ہوں بند ہے کی دشمنوں کو تو ہمیشہ سے ہی بے رنگ کیا اپنے اپنوں کو ہر طرح سے تنگ کیا جاؤ اتحاز کے پندوں کو اٹھا کر ہم نے راکھی کی حفاظت کے لیے جنگ کیا ہم نے راکھی کی حفاظت کے لیے جنگ کیا آہ آخری بند پڑھتا ہوں نیرنجن بھائی، ماجد بھائی، فیضان بھائی، حارون بھائی میرے دوست محمد جہانگیر بھائی، گھڑو حیات بھائی نہیں آسکے وہ اس مشاعرے کو لائف دیکھ رہے ہیں پڑھتا ہوں ہندوستان پاکستان کا جب بٹوارہ ہوتا ہے اس وقت حالات کیا تھے چچا بیٹے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بیہار کی سرزمی سے بھی بہت سارے لوگ سامان باندھ کر کے ڈلی سے ہوتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کی طرف جا رہے تھے اس وقت حالات کیا تھے بند پڑھتا ہوں تاریخ کی اکاسی کرتا ہوں نامی جب آیا تیرنگے کا تو عزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے جو مسلمانوں کی حپل وطلی پہ شک کرتے ہیں وہ بھی سنیں نامی جب آیا تیرنگے کا تو عزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے ہم کو اس ملک کا غطارے بتانے والوں ہم نے بٹوارے میں اپنوں سے بغاوت کی ہے جو میرے دوست ہیں ادھر ادھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں جان پا رہے میں بات کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں بتاتا ہوں ہاتھ لانا بہت آسان ہے وہاں سے یہاں آجاؤ میں سمجھاتا ہوں کچھ کہ انیس سو سیتالیس میں جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوتا ہے آج وہاں بیٹھے ہونا اس کی ذمہ دار خود ہو یہی وجہ کی تاریخ بھول بیٹھے ہو انیس سو سیتالیس میں جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوتا ہے تو مولانا ابو القلام آزاد جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے کہتے ہیں کہ لال قلعہ کی دیواریں تم سے سوال کر رہی ہیں تاج محل کی خوبصورتی تم سے پوچھ رہی ہے کتب منار کے منارے تمہاری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھ رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں تم یہ ہندوستان چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اگر تم یہاں سے چلے گئے تو تمہارے باپ داداؤں نے جو یہاں پہ جداد چھوڑی تھی مراث چھوڑے تھے عبادت گہ چھوڑی تھی پناہ گہ چھوڑی تھی ان کی رخوالی کون کرے گا اس وقت مسلمان بہت ڈرس سے ہمیں ہوئے تھے مولانا ابو القلام آزاد نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نرنجن کمار دیپک کمار تمہارے ہی تو بھائی ہیں اور بھائیوں سے کبھی ڈرا نہیں جاتا ہے اس وقت اس وقت مسلمانوں نے ہندوستان کو چنا تھا اور انہوں نے پاکستان کو نکار دیا تھا پاکستان کے لوگوں نے جانتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہم تمہارے باپ ہیں ہم تمہاری ماں ہیں ہم تمہاری بہنیں ہیں خون کے رشتوں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے اس وقت کے مسلمانوں نے کہا تھا نئی خون کے رشتوں سے بڑھ کر اس ملک کا رشتہ ہے اس مٹی کا رشتہ ہے انہوں نے پاکستان کو نکار دیا تھا یہ تھی وطن کی محبت اور آج آج دہشت گردی کا الزام لگائی جاتا ہے وہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کس لیے شکوا ہے بچے گھر نہیں رہتے وہ پتے زرد ہو جاتے ہیں جو پیڑوں پر نہیں رہتے تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے اور آج کل حالات یہ ہیں کہ ایک بہت بڑے شاعر کو کہنا پڑتا ہے نہ درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھ کو سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے مجھ کو سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے مجھے لگتا ہے اب شاید آپ مشاعرہ سننے کے موڈ میں ہیں اور یہ جو ایک دو لوگ جو ہاتھ اٹھا رہتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں مشاعرہ سننا ہے سنیے نہیں تو چپ چاپ گھر کی راہ لے لیجئے مشاعرہ کو ڈشٹرپ نہ کریے اگر آپ میری شاعری نہیں سمجھ رہے تو یہ میری گلتی نہیں یہ آپ کی گلتی ہے آپ نے اردو زبان کو کیوں نہیں پڑھا میں جامیاں ملیا اسلامیاں یا انیورسٹی کا تالویہ علم ہوں جب میں پڑھتا ہوں تو پورا ہندوستان سنتا ہے آپ کون ہوتے ہیں جو آپ نہیں سنتے ہیں اگلا بند پڑھتا ہوں میں بتا دوں کہ ایک بات بہت سچ کہنا چاہتا ہوں ماجید بھائی بہت ہی شرم کی بات ہے اتنی شرم کی بات ہے بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جب سے مشاعریں سیاست سے جڑے ہیں تب سے تقریباً تمام شاعر درباری ہو گئے ہیں مگر میں آپ کو بتا دوں جامیاں کا اصول کہتا ہے جامیاں کی روایت کہتی ہے کہ سر کٹا دینا مگر اپنا ایمان مت بیچنا اسی لئے کہنا چاہوں گا کہ بڑھتا ہوں اگلا بند خون میں ڈوبی روایت کی ضرورت ہیڈ نہیں اس طرح دہری سیاست کی ضرورت ہیڈ نہیں نرنجن بھائی ماجد بھائی مولانا خلیل رحمان بھائی موخیہ متیور رحمان بھائی آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں اور یہاں جو یہ تمام لوگ موجود ہیں آپ پگلے سال مجھے بلائیں نہ بلائیں آپ کی مرضی ہے مگر جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا اگر کانگریس کے لوگ موجود ہوں عام آدمی پارٹی کے لوگ تمام پارٹیوں کے لوگ موجود ہوں تو ایک بات کہنا چاہوں گا آج کل ایک فیشن بن چکا ہے کہ بھارت کے مان نے پردان منطری مودی جی کو برا بھرا کہا جائے تب ہی شاعر کامیاب ہوگا لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ دوسروں میں کمیاں نکالنے کے بجائے پہلے اپنوں میں کمیاں نکالنے ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو آپ نے احمد پڑیل صاحب کا نام سنا ہوگا نام سنا ہے نا گجرات میں اس بار راست سبح میں بھیجے گئے الیکشن ہار رہے تھے مسلمانوں نے مسجدوں سے دعائیں کی نرنجن بھائی ہر کوئی اپنے قائد کے لیے دعا کرتا ہے آپ کے بھی کمیٹی میں لوگ دعائیں کرتے ہیں اپنے نتاؤں کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں احمد پڑیل صاحب کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جسے لگتے ہیں کہ ان کا کوئی سگا بھائی ان کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوا ہے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ احمد پڑیل صاحب وہ انسان ہے کہ اگر وہ چاہتے تو مسلمانوں کی حالت بدل سکتی تھی وہ سونیا گاندی کے مشیر ہیں سلاحکار ہیں مگر آج مسلمانوں کی جو یہ خراب حالی ہے بدحالی ہے اس میں احمد پڑیل چاہے احمد پڑیل ہوں یا چاہے سلمان خرشید ہوں سب برابر کے دوشی ہیں کیونکہ انہوں نے مشاعروں میں پچاس ہزار روپیے چندے دو دے دیئے مگر کبھی تعلیم کے نام پر ایک روپیہ نہیں خرچ کیا جس سے انسان تعلیم حاصل کر کے اپنی بدحالی دوری کر سکے احمد پڑیل صاحب جب جب بنتے ہیں راست سبھائی جیت کے آتے ہیں کتنی شم کی بات ہے تمام شاعر مبارک بات دیتے ہیں تمام کبھی مبارک بات دیتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ شاعر سماج کا عینہ ہوتا ہے وہ سائنے میں جو دیکھتا ہے وہ خرے خوٹے میں تمیز کر کے بولتا ہے اس وقت میں نے میں نے ایک خط لکھاتا ہے احمد پڑیل صاحب کو مجاہد بھائی جس میں میں نے کہا تھا کہ احمد پڑیل صاحب آپ کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں آپ مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر نہیں ہیں اگر آپ چاہتے تو بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر میں جن بچوں کو مار دیا گیا تھا اس کے بعد جن کی گرفتاری ہوئی تھی ان کے حق کی لڑائی لڑی جا سکتی تھی اگر آپ چاہتے تو مسلمانوں پر لگنے والے دہشتگردی کے الزامات ختم ہو سکتے تھے مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا پڑھتا ہوں خون میں ڈوبی روایت کی ضرورت ہیڈ نہیں اس طرح دہری سیاست کی ضرورت ہیڈ نہیں ہم پہ ہر ظلم ہو رہے آپ کے خاموشی ہو لبے ایسے قائدگی قیادت کی ضرورت ہیڈ نہیں ایسے قائدگی قیادت کی ضرورت ہیڈ نہیں وقت بہت ہو چکا ہے صرف آخری بند پڑھوں گا ماجد بھائی اور میں ویسا ہوں نہیں کہ بار بار بھاگوں بار بار لوگ بلائیں میں چاہتا ہوں ایک ہی بار میں کام تمام کر کے جاؤں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے نیرنجن بھائی میں آپ کو بتا دوں بلکل نیرنجن بھائی بلانا تو پڑے گا ہی آپ کو اور یہ گلے لگنا ثبوت ہے اس بات کی محبت کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس مشاعرے کو سجانے میں ماجد بھائی کا نیرنجن بھائی کا اس کے علاوہ حافظ ابو الحسن صاحب حیدر علی صاحب کلانند بیراجی صاحب سب لوگوں کا بہت اہم رول لہا ہے حارون بھائی جو ادھیج ہیں اس کے ان لوگوں کا بہت اہم رول لہا ہے کیونکہ تقریباً ایک مہینے سے یہ تمام لوگ تمام شاعروں سے سمپرک کرتے رہے اتنی تھنڈی ہے یقین جانئے تین دن میں تو میں خود یہاں پہنچا ہوں ایسا لگ رہا تھا جیسے شاید یہ آخری ہی سفر ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک نیرنجن بھائی جیسے لوگ زندہ ہیں تب تک ہندوستان کی گنگا جمنی تہزیب برقرار ہے جب تک ماجد بھائی مولانا خلیل الرحمان بھائی مخیامتیو الرحمان صاحب جیسے لوگ زندہ ہیں تب تک ہندوستان میں امن و تہزیب برقرار رہے گی جب تک ہمارے دوست گڑو حیات محمد جہانگیر جیسے لوگ رہیں گے تب تک مسجد مندر کی ایٹیں سلامت رہیں گی کیونکہ دعویٰ ہے کہ تو پکارے گا تو اے سہنے حرم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے تو پکارے گا تو اے سہنے حرم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے اب ابا بیلوں کی مانند ہم آئیں گے یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے ادھر والد مولانا خلیل بھائی نے کچھ انعام میں دیا ہے یہ انہوں نے اگلی بار آنے کا کرایا دیا ہے ٹھیک ہے تو میں آخری بند پڑھتا ہوں اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت جو تھی نیرنجن بھائی نہیں بلکل ہماری حکومت تھی یہ 67 سال کی جو حکومت میں آپ کو ایک بات سے ہی بات بتا رہا ہوں مسلمانوں نے یہاں پہ 865 سال حکومت کی اور بہت ہی سکون کے ساتھ پورے دیش کو چلایا جب انہوں نے یہاں پہ 865 سال حکومت کی تب ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا مگر انہوں نے سر سر سالوں کی حکومت میں اتنا کرز لات دیا ہندوستان پہ کہ آنے والی سات مسلم بھی چکائیں گی تو نہیں چکا سکتی ہیں پڑھتا ہوں جس طرح ہم ہے میٹے خود کو مٹا کر دیکھو جہاں تیلی پہ لیے سر کو کٹا کر دیکھو ایک بات اور ہم کہنا چاہتا ہوں نیرنجن بھائی 1947 میں جب بٹوارہ ہوتا ہے جو ہمارے ادھر کے دوست ہیں میں ہر بات تاریخ کے دائرے میں کہتا ہوں تاکہ جانے کے بعد نہ تو کنونر کو پریشانی ہو نہ مجھے پریشانی ہو میں بتاتا چلوں 1947 میں جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوتا ہے مسلمان جا رہے ہوتے ہیں تب مولانا ابوالکلام آزاد یہ بھی کہتے ہیں کہ مت جاؤ مسلمان کہتے ہیں نہیں سیاست کا رخ بدل چکا ہے کانگریس آ چکی ہے اب ہم لوگوں کا حال بہت برا ہوگا ٹرین میں آنے والی لاشیں اس بات کی گواہ ہے کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو مار دیے جائیں گے اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جو کہا تھا وہ سنیے گا انہوں نے کہا تھا آج زلزلوں سے ڈرتے ہو کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے آج انہیروں سے کابتے ہو کبھی تمہارا وجود اجالہ تھا ان بادلوں نے میلا پانی کیا برسا دیا تم نے بھگ جانے کے ڈر سے اپنے پائچے سمیٹ لیے تم بھول بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے ہی تو آباؤ وزداد تھے تمہارے ہی تو باپ دادا تھے جو سمندر کی تہوں میں اتر گئے جنہوں نے پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا بجلیاں گری تو مسکرا دیے بادل گرچے تو کہکہے لگائے کیونکہ شہنشاہوں کی گربانوں سے کھیلنے والوں کی نسلیں آج اپنے گربان میں الجھے ہوئی ہیں یہ مسجد اور مندر کے بلند منارے تم سے اچھک کر سوال کرتے ہیں کہ ابھی کل ہی تو یمنا ندی کے کنارے تمہارے کافلوں نے وضو کر کے نماز پڑی تھی اور آج تمہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے در محسوس ہوتا ہے پڑتا ہوں جس طرح ہم ہیں میٹے خود کو میٹا کر دیکھو جہاں تیلی پہلی ہے سر کو کٹا کر دیکھو آٹھ سو پیسٹ بارہ سے ہم نے حکومت کی ہے جاؤ اسے ملک کا اتحا سے اٹھا کر دیکھو جاتے جاتے ایک بار پھر چاہتا ہوں کہ نرنجن بھائی جیسے لوگوں کے لیے ایک بار زوردار تالیہ مجھا دے کیونکہ انہوں نے اس بات کا بلکل مکمل پروف کر دیا ہے کیونکہ کسی بڑے شاعر نے کہا تھا کہ چراؤں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیش پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بَای با شکا mín ん اللہ مشکا با شکا بن